موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور دوسری طرف سخت گرمی کے موسم میں ہیٹ ویب بھی دنیا بھر میں ریکارڈ توڑ رہی ہے حال یہ چند برسوں میں دنیا بھر میں شدید موسمی تبدیلیوں کے باعث مختلف واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑھتی ہوئی شدت کو واضح کرتے ہیں جولائی دوہزار بائیس میں برطانیہ میں پہلی بار درجہ حرارت چالیس ڈگری سیلسیس سے زائد تجاوز کر گیا تھا شمال مغربی چین کے ایک چھوٹے سے قصبے میں گزشتہ سال درجہ حرارت باون ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا جو چین میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے دوہزار اکیس میں اٹلی کے شہر سیسلی میں درجہ حرارت 48.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا جو یورپ بھر میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے 29 مئی کو بھارت کے شہر دیلی کے کچھ حصوں میں مبینہ طور پر درجہ حرارت 52.9 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا جو انڈیا میں اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت ہے اسی طرح کا ایک اور تشویشناک واقعہ گزشتہ سال ایران میں پیش آیا تھا جہاں ہیٹ انڈیکس کی وجہ سے جولائی میں درجہ حرارت 66 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا تھا اس شدید گرمی کی وجہ سے ایران میں عام تتیل کا اعلان کیا گیا تھا اور بزرگوں اور مختلف بیماریوں کے شکار افراد کو گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا پاکستان میں بھی روان سال درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا ہے کہ سندھ کے شہر مہنجو دڑوں کا درجہ حرارت 52 ڈگری سیلسس تک ریکارڈ کیا گیا ہے آپ کو یہ معلومتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں